یہ ہے فکت میڈیا وائس چانسلر علیگل مسلم یونیورسٹی نے فرمائی مہمان خصوصی کے طور پر خالد آزمی ڈی ڈی اردو نے شرکت کی اس موقع پر امریکن یونیورسٹیز رویل امریکن یونیورسٹی آف آرٹی یو ایس اے نیشنل امریکن یونیورسٹی اور یونی امریکن ایگلز کے اشتراک سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کی کامیابی وقاویشوں کا سہرہ امریکن پروفیسر تونی جاویت کے سر جاتا ہے علیگل مسلم یونیورسٹی میں پروگرام کی قیادت امریکن یونیورسٹی کے نائب صدر ڈاکٹر انا دہلوی نے کی ایزاد آخر میں وہ شاعر کے جس نے جب یہ شیر کہا تھا کہ چاہنے والے میرے سب ہیں میرا کوئی نہیں میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں تو دھوم مجھ گئی تھی اس کے بعد ان کے کئی اشار ایسے آئے پھر ان کے ایک نظم آئی خوبصورت ہے آنکھیں تیری جو طلت عزیز نے گایا ہے اس کے بعد بھی ان کا کامیابی کا یہ سفر ہمیشہ جاری رہا اور جنہوں نے لکنبی تہذیب غزل کا لہجہ غزل کے رنگ ان تمام چیزوں کی بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ حفاظت کی تو آئیے جناب حسن قازمی صاحب کو ہم انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ ان کو آواز دیں ان سے گزارش کریں یہ ان کی محبت ہے کہ وہ کہیں سفر میں تھے پھر وہ لکنو پہنچے اور لکنو سے فوراں لوٹتی ٹرین سے وہ علی گڑھ آئے یہ ان کا کرم ہے اور علی گڑھ میں تو بہت مشہور بہت معروف ہیں خاص طور سے جن نمائش کا مشاعرہ ہوتا ہے تو اس میں ان کا انتظار کیا جاتا ہے بہت سے دھڑکنیں جو ہیں ان کے لئے ماں پر دلوں میں محسوس کی جاتی ہیں زوردار تعلیو سے استقبال جنب حسن قازمی کا سلام علیکم جتنی زور سے نہیں کیا تھا میں نے جتنی زور سے آپ کر رہے ہیں میں ٹکرا کے ہاتھ ساتھ کی منزل سے آئے ہیں ٹکرا کے ہاتھ ساتھ کی منزل سے آئے ہیں اور تیرے حضور ہم بڑی مشکل سے ہو 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 دہززڈی 3 بڑی جہاں ہے وہاں سے سیدھے ائرپورٹ تین بے سے ائرپورٹ بیٹھے بیٹھے وہاں سے بمبئی بمبئی سے لکھنو لکھنو سے پھر ٹرین سے آ رہا ہوں اوقات پہ اپنی آ گیا یعنی محبت ہے آپ کی یہ صرف ہماری دوست ہے انہ دلوی اس کی محبت ہے پچھلی بار اسی کینیڈی حال میں آیا تھا یونین کا مشہرہ تھا بہت سال پہلے برنی تھے یہاں پر پیسیڈنٹ شہداد برنی ہے تو اندر کچھ صحافی آگئے انہوں نے پوچھا کہ حسن صاحب آپ تو پوری دنیا کا سفر کر چکے ہیں مشہروں کے حوالے سے کوئی ایسا ملک نہیں بچا کوئی ایسا مشہرہ نہیں بچا ہم نے ہاں لیکن میری ایک خواہش رہ گئی ایک حسرت میری رہ گئی کہ میں اپنے نام کے آگے علیق لگ نہیں سکا بھئی یہ میری زندگی میں یہ میں لے کے جاؤں گا تو اس کے آگے ایک جملہ میں نے کہا لیکن میری خواہش ہے کہ میرے بچے علیق کہلائیں اور الحمدللہ میری بیٹی نے یہاں پڑھ کے عبداللہ کالیج میں اور اپنے نام کے ساتھ اس نے علیق لگایا اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں علیق کا باپ ہوں تو میرا آپ سے یہ رشتہ ہے چلی اب سیدھے سیدھے شاعریز کو وقت زیادہ ہو گیا ہے میں یہی سے شروع کرتا ہوں خوبصورت خیاں کے تیری خوبصورت خیاں کے تیری رات کو جاگنا چھوڑ دے خوبصورت خیاں کے تیری یہ ابھی میری نظر پڑی بینگلور سے بابا جی تشریف لائے ہوئے ہیں یہ ایک بار زوردار تعلیہ ان کے لیے بجا دیئے اور یہ ہر مشاعرے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کے پسندیدہ شاعر ہوتے ہیں دیکھیں بینگلور سے یہ محبت دلی تک آئے اور دلی سے یہاں آگئے کل انہوں نے فون کیا میں آپ کے ہیدر آباد میں ہوں لیکن کل میں علی گھڑ پہنچ رہا ہوں کہ میں وہاں ملوں گا بہت بہت شکریہ بابا جی خوبصورت خیاں کے تیری رات کو جاگنا چھوڑ دے خود پہ خود نیند آ جائے گی خود پہ خود نیند آ جائے گی تو مجھے سوچ نہ چھوڑ دے خود بخود نیند آ جائے گی تو مجھے سوچ نہ چھوڑ دے خوبصورت ہے آنکھیں تیری اور یہ شعر اس پزل کا اس کے بعد زہمتیں تمام کہ تیری آنکھوں سے کلیاں کھلیں تیری آنکھوں سے کلیاں کھلیں تیرے آنچ ل سے بادل اُڑیں تیری آنکھوں سے کلیاں کھلیں تیرے آنچ ل سے بادل اُڑیں دیکھ لے جو تیری چال کو مور بھی ناچنا چھوڑ دے خود نیند آ جائے گی تو مجھے سوچنا چھوڑ دے تو صورت ہے آنکھیں تیری بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب حسن کازمی صاحب چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اور تقریباً تین سے زیادہ گھنٹے ہو چکے ہیں آپ کو مشاعرہ سنتے ہوئے میں شپی خان وقت میڈیا کے لیے ایمیو علیگر سے